موسیقی ایلو ویرا گھی کوار یہ بڑی خاندانی چیز ہے اس کا پودا اپنے گھر میں لگائیں جن کو فیس پہ دانے خارج کھجلی یہ چیز ہوتے نا تو وہ اس کا پیس بنا کے موہ پہ لگا لیں تھوڑی دیرے کے لیے پھر دھولیں تو اس سے وہ جراسیم مراسیم کیا ہوتے ہیں اور یہ جو کریمیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا فیس کو فریش کرنے کے لیے یہ فیس کا بیڑا غرق کر رہی ہے ایک ڈاکٹر کی بات بتاؤں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے یہ بات کہی میں نے خود براہ راست سنی ہے کہ جو بھی چیز کھانے پینے کی جس کا ایڈورٹائز آ رہا ہے وہ نہ کھاؤ نہیں ہاری بار ہر وہ چیز جس کا ٹی وی پر یہ اخبار میں ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت اچھی کھائیں وہ کیا کرو نہیں کھاؤ کوئی آپ کی صحت کے لیے کوئی ایسی کمپنی اب تک وجود میں نہیں آئی ہے جو لوگوں کو صحت مویسر کرنے کی کوشش میں لگی بھی ہو جتنی کمپنیاں بنتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ صحت کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ ذائقہ بساوقات نہیں ہوتا سمجھ رہے ہو نا تو ٹیس گین اب دیکھو ملائی جو بلائی ہم کھاتے ہیں جو پیکنگ کی بلائیاں ہیں ان میں ذائقہ اچھا ہوتا ہے جو آپ بھینس کے دوسرے اوپر اتارتے ہیں اس میں ذائقہ ہوتا ہے وہ ذائقہ نہیں ہوتا تو یہ جو کمپنیاں ہیں یہ پیسہ کمانے کے لیے ہیں یہ آپ کو صحت دینے کے لیے صحت تو ڈاکٹر نہیں دے رہا آپ کو آج کل اللہ ما شاء اللہ چند جو بیان میں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹر جو ہے صرف وہ ہی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے تو کمپنیاں آپ کو ایسی کریمیں دیں گی جس سے آپ کی جل اچھی ہو جائے وہ صرف شادی میں جانے کے لیے اچھی ہوتی ہے کریم لگائیے آپ نے ولی میں مگل ماشاء اللہ بڑی بڑے نور آیا دو دن کے بعد وہ نور شاٹ جو پہلے سے زیادہ بھی جو نحوست تھی نا معذرت کے ساتھ نور بھی گیا اور پہلے سے زیادہ نحوست شیمپو میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے اللہ ماشاء اللہ ہمیشہ صاحب ان سے نہ آتا ہوں اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو میرے ابھی تک کوئی کالکورن نہیں لگا رہے یہ سب کالے بال ہیں میرے تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ اس آدمی کہتا ہے وہاں بھائی وہاں اس کے بعد اس کی عادت اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اس کی عادت پڑھتی ہے آپ کو نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپری آرہا ہے نا یہ جو آپ کھیتوں میں اسپری کرتے ہیں ان اسپری ہے نا انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے بیڑا گھرہ اب اگر وہ اسپری نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو ان مسنوی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناو تو اگر یہ جو خاص طور پر خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں یہ ایلو ویرا ہے اسی کی جہل ہے اسی کی جہل کی دوائیں بلتی ہیں وہ لے لیتے ہیں اس کو سیف کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے پھر وہی دس گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے وہ لگا رہے ہیں لوگ جس میں سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے ایلو ویرا کے جہل بنا بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ ہوگا با ہوتا ہے اس دن میں ایسا نباس سے گدرتا ایک آدمی نے اتنا ایلو ویرا کہ پودے لاکے پھیکے بولا میں نے اٹھا لیا وہ میں نے گلے وی میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا یہ لاکے نا چمچے سے بھر بھر کے کھلا دی میں نے کہا کھا لو کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ صحیح اپنے خرچے پہ انڈا و انڈا لگا لیں تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں گھر میں پھٹے باز ہی نہ کریں جا کے وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی ہیں آپ کا بیان سن کے اب اتنا نہ کریں استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے باقی فائدہ نہیں ہے مان جائے ٹھیک ہے نہیں مانے تو بس جو لے ہو شیمپو لے ہو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے کوئی جنت یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگایا گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگایا وہ کہاں جائے گا جانب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے